ہمارے دوست ہیں جو ہمیں لاہوری چوریاں کھلا رہے ہیں کیونکہ ان کی موسٹ ریسنٹلی ابھی شادی ہوئی تھی تو یہ سمجھ لیں گے شادی کی پارٹی ہے ان کی طرف سے چلے جی پھر آپ کو کرواتے ہیں لاہور کا تھوڑا سان نظارہ اندرونے لاہور پہنچنے میں تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ لگ گیا اور پیٹ کے چوہے بھوک کی وجہ سے تقریباً شہید ہو چکے تھے اور بس کوشش یہی تھی کہ کسی طرح جلد از جلد اوڑ کر اندرونے لاہور پہنچ جائے اندرونے لاہور کی نسبت بیرونے لاہور کی سڑکیں زیادہ کھلی اور کشادہ ہوتی ہیں مجھے ویسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ اندرونے لاہور ٹرافک کے جو ہے فلو وہ زیادہ ہے ٹرافک زیادہ ہوتی ہے لیکن بیرونے لاہور جو ہے وہ سڑکیں زیادہ کھلی ہیں اور رات کے وقت سڑکوں کا نظارہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں نظر آ رہا ہوگا آپ کو رات کے وقت اندرونے لاہور کی گلیوں میں جاتے ہی آپ کے موہ میں پانی بلکہ پانی کا سہلاب آنا یقینی بات ہے کیونکہ چاروں طرف سے اٹھنے والی خوشبو آپ کو اس طرح گھیر لیتی ہے جس طرح گرمیوں میں مچھر انسان کو گھیر لیتے ہیں ہمارے بھوکے پیٹ کو تسلی دینے کے لیے ہمارے سامنے آدھے گھنٹے پہلے ہی ایک سلات کی بھری ہوئی پلیٹ لگتی گئی جسے دیکھ کر ہمارا آدھا پیٹ ویسے ہی بھر گیا اور پھر اللہ اللہ کر کے فائنل ہی ہمارے سامنے جو ہے چرگے کو پیش کیا گیا جسے دیکھ کر ہمارا بھوو وارٹر وارٹر ہو گیا یہ ہیں جی ہمارے بھائی جو کچھ دن پہلے بیوی کو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں دیروں خوشیاں محبتیں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آمین موسیقی